شر پسندوں کی گرفتاری کے لیے پنزاب حکومت کی ڈیڈ لائن ختم پولیس نے زمان پاک کا گھراؤ کر لیا بڑے آپریشن کا امکان زمان پاک جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے مال روڈ جیل روڈ دھرم پورا سمیت مختلف مقامات پر بھاری نفری تائنات جینا ہاؤس میں موجود خباتین کے گھرد گیرہ تاں پولیس نے دین سو سے زرائد خباتین کی فہرز زیار کر لی پجابہ قبط سے منظوری ملتے ہی گرفتاریاں شروع کر دی جائیں گے دہشت گرد کہاں چھپے ہیں آؤ ڈھونڈ لو عمران خان نے میڈیا کو اپنے گھر تک رسائی دے دی لاہورنگ عمران خان کی رہائش کا کے حسوسی مناظر منظر عام پر لے آیا زبان پاک میں شر پسند کی موجودگی کے آثار نہ ملے کیا پی ٹی آئی نے تصادم کی پولیسی بدلی عمران خان نے کارکنان کو زبان پاک سے جانے کی اجازت دی دی کیمپ اکھار دیا کہ گنے چنے کارکن موجود کتار کی کھلاریوں کو اپنے اپنے علاقوں میں پورا جد و جہد جاری رکھنے کی خدا ہے امریکہ کا پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تشویش کا اصحار 66 امریکی ارکان کانگریس کا وزیر خارجے کو خط سیاسی گرفتاریوں پرتشدد واقعات میں حلاقتوں پر تشویش کا اصحار حکومت پاکستان سے انسانی حقوق کی خلاورزیوں کا معاملہ اٹھانے کا وطانبہ جنہ ہاؤس پر حملہ قابل مضبط ہے واقع کے مکمبل تحقیقات ہونی چاہیے پیچر رحمہ آلی زفر کہتے ہیں کہ واقع میں ملوث افراد کے خلاف آرمی ایکٹ کے تیخیت کارروائی ہو سکتی ہے مگر ہونی نہیں چاہیے سوال عدالتیں سبل عدالتیں موجود ہیں فیر ٹرائل ہر شہری کا حق ہے میرا خیل ہے کہ آپ کو سبل عدالتوں میں ہی ملے گا فرمی بلیو کرتا ہوں کہ جب آپ کی رائٹ لائٹ کو ٹیسٹ کرنے کی آپ کو ٹیسٹ کریں لیکن کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی پبلک پرپلی کو آرمی ایک آپ آرمی کی اوزویشن کے چھوڑ دیں آپ جنا نوز کو چھوڑ دیں میں کہتا ہوں کسی بھی پبلک پرپلی لائٹ کو بھی چھوڑنا میرے حیال سے بھی چھوڑ دیں آپ ٹیسٹ کو ایک طرح سے اپنی لائٹ کو آپ نفیق کریں جلاو گہراؤ اور توڑ پھوڑ کا کیس آلی حمزہ سمیت بارہ کارکنان جسپانی بھی بانڈ پر پولیس کے حوالے انصداد دہشتگردی عدالت کا تینوں خاتین کو میڈیکل چیک اپ بھی کرانے کا حکم گرفتار خاتین کی شناکت پریٹ کرانے کی بھی ہدائے اگرار وزریعالہ وحسین اکمی نے خصوصی اجراس بلا ریا زبان پارک کے ممکنہ اوپیرشن اور امن و امان کی صورتحال پر غور ہوگا پولیس حکام اور عالی آفیسرز شریک ہوں گے منصوبہ بندی مقصود آفیسرز تک محدود رکھنے کا فیصلہ عسبان مزدار کو اساساجات انکواری کیس میں ریلیف مل گیا ابوریز امارت میں تئیس مئی تک توحسی صحابی وزریعالہ کی حاضری معافی کی درخواست منظور عدالت کا بزریعہ وکیل نیب کو اساساجات کی تفصیل جمع کرانے کا حکم ایف آئی ایم ایل لانچنگ کا بکدہ مولد صداقی کی اہلیہ سمیت آٹھ ملزیوان کی عبوری زمانت پر سبا تئیس مئی تک توحسی عدالت میں تفیشی آفیسرز سے ریپورٹ طلب کر لی پچیس مئی کے واقعات وفاق وزر داخلہ رانہ سناؤلہ کی خلاف درخواست پر سمات لہور ہائی گوٹ کا ایس پی سٹی کو چھ جن کو ریپورٹ سمیت پیش ہونے کا حکم جسس آف پیس کے اندرات مقدمہ کے فیصلے کے خلاف حکم امترام میں توحسی کر دی گئی قبضہ بافیا نے بانیہ پاکستان کی زمین کو بھی نہ بخشا گلبرگ مین بولیوارٹ میں قائد حاصم محمد علی جیلہ کے انتسکلان حراسی موجود زمین پر شاپنگ مال اور پلاسہ تعمیر کیا جا چکا انٹیکرپشن نے چھانبین شروع کر دی ایڈیشنل ڈی جی انٹیکرپشن کا چند روز میں حقائق سامنے اعلانے کا اعلان لیس کو حکام بجلی چوری پر قابو پانے میں ناکہ انتظامیہ کا انوکھا اقتام عملہ بجلی چوری اور لائن لائسز کو پورا کرنے کے لیے بلو میں اضافی یونٹ شامل کرنے لگا مہنگی بجلی کے بعد تارفین اوور بلنگ سے پریشان لیس کو کے لائن سٹاف کا موسم گربہ کے لیے نئے یونیفارم کا مطالبہ لیس کو عملے کے کہنا ہے کہ موجودہ یونیفارم سردیوں والی ہے کام کرنا مشکل ہے لیس کو اتھالٹی سے گزارش ہے کہ نئے یونیفارم دی جائے زلی عدالتوں میں بیال اسلاق سے زائد مقدمات نمٹا دیئے گئے چینمن پنجاب آئی ٹی بورڈ فیصل یوسف کا اسلاق سخت کتاب کیس میں مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے انصاف کی ترسیل کے عمل کو شفاف بنانے میں مدد مل رہی ہے لکھو ٹیر کو محول دوس پاک میں تپیل کرنے کا پلان تیار سگی اور روڑا امران نمی کہتے ہیں کہ لہوک کے پہلے مارڈن ویسٹ وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ پر جلد کام شروع کر دیا جائے گا نگران وزیر ہاؤسنگ علی اسفر ناصر اور وزیر بلدیاب ابراہیم مراد کی زیر صدار اچلاس امران نمی نے بریس کیا شہر کو صاف سترہ رکھنے کا میشن، سیف سیچیز آتھارٹیز اور ویسٹ مانجمنٹ کمپنی انیکشن کوڑی دانوں میں جدید سینسر نصب کرنے کا فیصلہ کوڑی دان کو بھرنے اور مقتار کی بروقت اطلاع مل سکے گی مہنگائی کا توفان عوام پریشان، مہنگی سبزیوں کے مزید بھڑکا اعدام، سبز مسالہ جات کی خریداری بیپ جیپ پر بھاری ادرک آٹھ سو پچاس، لیسن چار سو پچاس روپے کلو، بھینڈی ایک سو ستر اور میتھی ایک سو اسی روپے کلو میں دستیاب مہنگائی میں اضافے پر شہری پھٹ پڑے، فوری کابو پانے کا مطالبہ کر دیا پرائیلر گوشت سستہ ہو کر بھی قریب کے کچن میں نہ سکا چکن آٹھ روپے سستہ ہو کر بھی چھے سو انتالیس روپے کلو، انڈوں کی قیمت میں ستہکام دو سو نبوی روپے درجل ہو گئے ڈیفنس روڈ شاہ کام چوک میں کارٹن فیکٹری میں آتی ست کی، آگ لگنے سے لاکھوں روپے کی کارٹن اور سمان جلکہ راکھ ہو گیا آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی، ریسکیو ٹیموں نے آگ پر کابو پا لیا بغیر ہلمیٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کریک ڈاؤن ربا ساتھ چھے لاکھ سے زائد چالان کیے گئے سی ٹیو مستنصر فیروز لاہور کو ایکسیڈنٹ فری سیٹی بنانے کے لیے پراسم کہا کہ کریک ڈاؤن کا مقصد قیمتی جانوں کو محفوظ بنانا ہے آئی جی پنجاب بکر اثمان انور سے اٹالین پولیس کے وفت کی ملاقات، انفرمیشن، شیڈنگ اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کیا یادگاری شیلز کا تبادلہ کیا گیا کرمینلز انفرمیشن شیڈنگ پر بھی گفتگو کی گئے آئی جی پنجاب کا میاوالی پولیس کے خاصی ایسے چو اقبال خان کو خیرا سے تحسین ڈاکٹر اسمان انور نے کہا اقبال خان اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے پہاڑ پر گئے فائرنگ کے تبادلے میں ٹانگ پر پانچ گولیاں لگی مگر ہمت نہ ہاری اور وکٹری کا نشان بھی بنایا کٹ میں رہی ہے پولیس والے پولیس ملک کی خاتر پانوں میں اشتہاری صلی اللہ میاوالی میں ساڑھے چار کلومیٹر پانوں سوز کو کپڑے میں ڈال کے لے کر رہی ہے اس نے ویلٹری کا نشانہ ہے نشان کے لیکن میں پھر اوپر جاؤں گا جب میری ٹانگ ٹھیک ہوگی یہ محکمہ ہے یہ معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ میں بطور ایسا جو پیر پہائی تھانا میں تینات تھا تو مجھے انفارمر نے یہ بتلایا کہ فلان جگہ پہ مجرمان اشتہاری تارکہ وغیرہ جو کہ دوہرے قتل کے مجرمان اشتہاری ہیں موجود ہیں اور دیرے پہ شام کو روٹی کھانے کے بعد پہاڑ پر آ جائے سپیریئر یونیورسٹی کا نوکیاں لینے نہیں دینے والے پیدا کھرنے کا مرشن کامیابی سے جاری ہے انویشن ڈسٹرک نائیٹی ٹو اینڈ سکیلر پی کے سے بہتادی سٹارٹ اپس اور سکیل اپس کا افتتاہ کر دیا گیا مینجن ڈائریکٹر دی سپیریئر گروپ چاؤتری عبدالخالق دیپٹی ڈائریکٹر کریئر سرویسز آسف عزیز کی خصوصی طور پر شرک سرکاری جامعات کے وائس چانسلرز کے انٹرویوز مرحلہ وار شروع کرنے کا فیصلہ پہلے سپیشلائز یونیورسٹیز کے لیے وائس چانسلرز کے انٹرویو ہوں گے یونیورسٹی آف انجنرنگ ٹیکنالوجی میں پچپن امیدوار وائس چانسلر کی دور میں شامل پلزاب انیورسٹی ایسوسیئٹ ڈگری آرٹس سائنس سپلیمنٹری امتحانات کی نطائز کا اعلان کر دیا گیا ایسوسیئٹ ڈگری آرٹس سائنس پارٹ ون میں کامیابی کا تناسب 48.86 فیصد رہا پارٹ ٹو میں کامیابی کا تناسب 54.42 فیصد رہا بیچلر آف آرٹس سپلیمنٹری امتحان میں کامیابی کا تناسب 20.9 فیصد رہا اچائب گھروں کا عالمی دن آج پاکستان میں قدیم ترین میوزیم لاہور کا اچائب گھر ہے گندار آٹ کے نایاب مجسموں کے علاوہ منیچر مصوری کے تاریخی تین ہزار نمونے بھی موجود ہیں چاریس ہزار سے سائد سکے بھی ہیں ملکی موجودہ صورتحال پر فنکار براتری بھی پریشان اداکار آمیگا کہتی ہیں گراو جھلاؤ بند ہونا چاہیے پاکستان ہے تو ہم ہیں ہمیں اپنی ملک کی حدمت اور حفاظت کرنا ہوگی گلوکار موسیقار اور اداکار علی زفر کی آج سال کرا 43 برس کی ہو گئے علی زفر کو حکابانی چنوں کی آنکھ میں ایک نشاہ سے بہپناہ شہرت حاصل ہوئی بھارتی قومتی فلم تیرے بن لادن میں بھی علی زفر پر قسمت کی دیوی مغربان رہی اور سورس آبود آپ سے چمکنے لگا شہر میں گرمی کراچ پر قرار بارہ 33 ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا مہک میں موسمیات نے ایک دو روز میں مزید بارشوں کی نویت سنا دی موسیقی